جو راجستان میں جنید اور ناصر کو ان کو کیڈنیپ کر کے اور ان کو راجستان سے ہریانہ لے جا کر وہاں پر ان کو مار کر پیٹ کر زخمی کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا یہ حقیقت ہے اور جو وکٹمز کے کزن ہے اسماعیل انہوں نے جو کمپلین درج کرائی اس نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جنید اور ناصر کی ہتیہ کیے جلا دیئے ان کے جسم کو اور مار دیئے انہوں نے وکٹمز کے کزن نے یہ بھی کہا ہے میڈیا کو کہ جو کیڈنیپرز ہیں جن کا نام آیا ہے پانچ چھے لوگوں کا جس میں ایک ایک شخص کا نام آیا ہے مونو مونو اب یہ مونو جو ہے یہ ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار کا چہیتہ ہے اس کو ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار اپنا پورا پروٹیکشن دیتی ہے اور اس کے جہاں کہیں بھی ہو جاتا ہے پولیس اس کے پیچھے آ جاتی ہے تو اس کی اتنی حمد بڑھ گئی کہ یوٹیوب پر یہ شخص یہ جو ایک ایک گین چلاتا ہے مافیا کی طرح وہ ایک وارس نام کے ادمی کو پکڑا اس کو مارا اور پیٹا اور وارس کا زندہ تھا وارس لائیو فیس بک پر چلایا اس کو بعد میں وارس کی ڈیتھ ہو گئی تو پولیس نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہوئی وارس کی فیملی نے کہا کہ اس کی ڈیتھ کسی نے اس کو اٹھایا اور مارا پیٹا اور یہی شخص جس کا نام میں نے لیا جو اب ایف آئر میں نام ہے یلیش یہ لائیو فیس بک پر کر رہا تھا اور وارس کے مو سے خون بہ رہا تھا اور جو وارس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے فیس بک سے اس کو نکال دیا اس کے کئی ہر ہفتہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا کہ کسی کا سر پکڑا ہوا ہے کسی کو مار رہا ہے دوسرا یہی شخص نے موین نام کے ایک شخص کو گولی ماری وہ یوٹیوب پر ویڈیو آج بھی ایویلیبل ہے اس کا نام ایف آئر میں آیا گولی لگی موین کو اب تک ہریانہ کی پولیس کا رس نہیں کرتی اس کو یہ پورا ایک آرگنائز گینگ ہے یوٹیوب پر اس کے پاس سلور بٹن ہے یعنی یوٹیوب کے پولیسیز کے خلاف وہ وائلنس دکھا کر پیسے کمارا ہے تو یہ بلکہ جو گینگ ہے یہ تو دارہ سنگھ کی گینگ یاد دلاتی جو گرہم سٹینز کو جنہیں مارا تھا یہ تو وہی گینگ ہے اسی آئیڈیولوجی پر چل رہے ہیں اور پورا ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار جو یہ انسیڈنٹ ہوا اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کیا پیٹرنائز کرتے ان کو پرٹیکشن دیتے ان کی مدد کرتے اور اسی وجہ سے جنید اور ناصر کو ایک آرگنائز گینگ نے مافیا نے ان کو مارا بلکہ اگر ان کے ناصر کے ریلیٹیف کا ورزن اگر صحیح ہے تو کتنی تکلیف دے بات ہے کہ جب انہوں نے کیڈنیپ کیا اس قراجستان سے کیڈنیپ کر کے ہریانہ لے کر گئے تو مار کر زخمی کر دیا پولیس کو دیا کہ آپ اس کو ریس کر لو پولیس نے کام نہیں لیں گے یہ ان کے فیملی کا ورزن ہے کیونکہ پولیس در تھا وہ مر جائیں گے پھر انکسڑی ڈیتھ ہوگا تو واپس لے جا کر ان کے جسم کو جلا دیا گاڑی جلا دی انہوں نے آخر کیا ہو رہا ہے پھر یہی تم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پارلیمنٹ کی سپیچ میں کہا تھا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر بھارت کے مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی ہے یا پھر ان کو پیٹا جاتا ہے یا پھر ان کی جانے لی جاتی ہیں ایک آرگنائز گیا ہے کہ یعنی آپ حد تو یہ ہو گئی کہ ہریانہ سے راجستان میں آ کر کڈناپ کرتے ہیں اور مانسر دیڑ سو کلومیٹر یاد رکھی آپ اور ہریانہ میں جو فیروسپور جھرکا ایریا ہے یہاں تو اوپن ایکسٹورشن کرتے ہیں ایلو کرتے ہیں اور لاسٹ یئر رمضان میں شیخ پورا اور راولی میں پولیس کے ساتھ گس کر مار کر دو مسلمانوں کو پکڑے ایلو آخر اریس کیوں نہیں کرتی ہریانہ کی سرکار بھئی دلی کیاپٹل سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر دو مسلم یواؤں کو کڈناپ کر کے ان کو فیزیکلی مار کر ان کو جلا دیا جاتا ہے اور کوئی گرفتہری نہیں ہوتی ہے اور یہ جو ایلیج ایکیوز ہے جس کا نام ایفائر میں آ چکا ہے موہین کے پر فائرنگ کرنے کا اور اس میں بھی نام آ گیا اس کو پکرتے ہیں میرے کے نے فوٹوز ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں نیوز پیپر کی فوٹو ہے کہ یہ دیکھئے ہتھیار اس کے پاس ہے یہ ہتھیار ہے یہ ہتھیار اس کے پاس ہے اتنا ہتھیار کہاں ہیں بھائی ہے یہ آلخائدہ ہے یہ آئیسس کا ہے یہ ہتھیار کون ہیں یہ لوگ اتنا ہتھیار لے کے بیٹھا آئیے اور ہریانہ کی سرکار خاموش بیٹھی بھی ہے یہ آرگنائز طریقے سے ان میں مسلم ہیٹریٹ دوس چکی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں گورک شاہ کے نام پر یہ تو بدنام کر رہے ہیں ویڈیوز دیکھیں اس کیا ویڈیوز ہیں اس کے شخص کے جو ایلیس ایکیوز دے اس افائر میں گولی چلا رہا ہے ایک چیز کر رہا ہے یہ جو بچہ موہین کو مارتے ہوا گولی اس کی ویڈیو ہے اس میں افائر میں نام آیا اس درست نہیں کرتے میں اپنے طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے جنید اور ناصر کے جو ہتیا کی گئے اس کو سٹرونگیس ورڈز میں کنڈیم کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی سے پدان منتری سے کہ بھائی آپ اس پر کچھ بولیں گے نہیں بولیں گے یا پھر ان لوگوں کو اپنی شطر و چھاہ میں رکھ کر ان کو پالتے رہیں گے ہوں